یو اے پی اے نیشنل سیکیورٹی ایک عام فورسز سپیشل پاورز ایک میری راہے میں یہ بلکل گہر سمدھانک قانون مونی سرکار نے تو ساری جانچ ایجنسیز کو اپنے قبضے میں کر دیا رنگن گوگوئی کو راج صبح میں لے آئے جنہوں نے ایودیا کا فیصلہ دیا رفیل کا فیصلہ دیا ریٹائرمنٹ سے جسٹ پہتے ہیں کہ اگر کوئی جگ سرکار کو سوٹ نہیں کرتا ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت سوطنطر ہوگا سرکار کی بات نہیں مانے گا تو اس کا چاہے ریکمینڈیشن بھی آ جائے اس کی نیوکتی نہیں کرتے سرکاری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کا دروپیوگ کر کے ججوں کے خلاف اور خاص کر چیف جسٹس کے خلاف یہ بڑا خطرناک ہے کہ سرکاری ایجنسی جانچ ایجنسی چیف جسٹس کا انویسٹیگیٹنگ کر رہی ہے ان جج کے خلاف کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ان کا پروسٹیگیٹنگ ہونے نہیں دیں گے اگر وہ جج جو ہیں سرکار کا کام کرتے رہے ہیں اور اگر آپ چیف جسٹس کو بلیک میل کر لیں تو سمجھ لیجے آدھی نیا پالکہ آپ کے ہاںک میں آگا موسیقی یا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی جیسے بھیما کورے گاؤں کے جو یومن رائٹس ایکٹیوز جن کو بھیما کورے گاؤں والے کیس میں عرص کیا گیا ہے ان کی تو ٹرائل شروع بھی نہیں ہوئی لیکن چار سال سے زیادہ جیل میں رہ جیل اتنے سارے لوگ ہیں ایک تو پھر یہ ہے کی ہندوستان میں دائتر لوگ جو جیل میں ہیں وہ یا تو انڈر ٹرائل ہیں یا انڈر انویسٹیگیشن ہیں یعنی ان کا ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا ہے ان کو دسوروار نہیں پایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سالوں سال پر جیل میں رہ جیل اور یو اے پی اے جیسے قانون میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے پی اے کا استعمال سرکار اس لیے کرتی ہیں کہ اس میں بیل لینا بہت مشکل ہے اس میں قانون میں یہ لکھ دیا ہے اور سپریم پورٹ نے یہ بول دیا ہے کہ اگر یو اے پی اے کا چارج لگایا گیا ہے تو بیل تب تک نہیں دی جائے گی جب تک کورٹ یہ فائنڈنگ نہ ریکارڈ کر لے کہ بھئی آپ بے قصور ہیں اور ٹرائل شروع ہونے سے پہلے یا انبیسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے کوئی کورٹ ایسے یہ ریکارڈ کرے گا کہ بھئی آپ بے قصور ہیں کہ آپ کے خلاف چارج ہوتا ہے اور سپریم پورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیل دیتے سمیں آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جو ایویڈنس آپ کے خلاف پولیس پروڈیوز کر رہی ہے یہ ایویڈنس قانون میں ایڈمیسیبل بھی ہے کہ میں اس وجہ سے یو اے پی اے لگایا جاتا ہے اور یو اے پی اے میں ہمیں اس کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھئے یو اے پی اے جن کے اوپر لگایا جاتا ہے ان میں سے کتنے لوگ آخر میں قصوروار پائے جاتے ہیں ٹرائل کے بعد تو اس کا جواب ہے شاید دو پرسنٹ یعنی کہ اٹھانوے پرسنٹ لوگ جن کے اوپر یو اے پی اے لگایا جا رہا ہے وہ آخر میں بے قصور پائے جاتے ہیں تو بلکل ایک دم ایک میرے رائے میں تو بلکل گیر سمویدھانک قانون ہے یو اے پی اے نیشنل سیکیورٹی ایک آمڈ کورسز سپیشل پاورز ایک میری رائے میں یہ بلکل گیر سمویدھانک قانون ہے ڈریکونیم ہے گیر سمویدھانک ہے لیکن انفورچنٹلی سپریم کونٹ نے ان کو اپولڈ کر دیا اور اس وجہ سے ان کا رسیوز چلتا جا رہا ہے ایک اور بہت بڑی چیز ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں لیکن سپریم کونٹ نے سی بی آئی کو سرکار کے چنگل سے مکت کرنے کے لیے کچھ آدیش دیئے تھے اس کے بعد پھر پولیس ریفارمز کیس میں پولیس کو سرکار سے مکت کرنے کے لیے کچھ آدیش دیئے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدیشوں کا بہت سارے ان میں سے آدیش ہیں جن کا پالن بھی نہیں ہو رہا اور اس سرکار نے موڈی سرکار نے تو ساری جانچ ایجنسیز کو اپنے قبضے میں کر لیا اور خاص کر ان فورسمنٹ ڈیریکٹرٹ اور این آئی اے جن کا جن کا کوئی انڈیپینڈنٹ ان کے جو جو چیپ ہوتے ہیں جو چاہے وہ انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ کے ڈیریکٹر ہو چاہے وہ این آئی اے کے ڈیریکٹر ہو ان کے چہن چہن اسینچلی سرکار کرتی ہے کوئی انڈیپینڈنٹ پرسن جیسے سیڈی آئے کے ڈیریکٹر کے چہن کرتی ہے ردھان منتری ریڈر آف اوپوزیشن اور چیپ جسٹس ہونے ہوتے ہیں لیکن این آئی اے کا چیف اور نارکوٹیکس بیورو کا چیف انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ کا چیف ان لوگوں کے چہنگ میں وہی انڈیپینڈنٹ آثورٹی نہیں آتی سرکاری بزن کا چہنگ اور اس لیے ان ایجنسیز کا سب سے زیادہ دروپیوگ کیا جاتے ہیں ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ نیا اے فالکہ جس کو بنایا گیا تھا اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کے مولک ادھکاروں کی رکشہ کریں سب ایجنسیز کو سب آثورٹیز کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیں اور ان ایجنسیز اور آثورٹیز کا مسیوز اور ابیوز کو رکھیں لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کی سپریم کورٹ بھی یتنا چرمر آ چکا ہے کتنا چرمر آ گیا ہے کی یہ اپنا جو سمویدھانک کرتا بھی ہے اس کو نبھانے کے بجائے وہ کنٹا کام کرنے لگا ہے مستہ سیتلواد کے کیس میں یا ہمانشو کمار کے کیس میں ایفیکٹیپلی سپریم کورٹ نے ہی ان لوگوں کو دندت کیا کہ آپ کورٹ میں کیوں آئے کہ آپ کورٹ میں کیوں آئے اس کے لیے دندت کیا گیا تو اس لیے اور سپریم کورٹ جو سرکار کے کافی حد تک کبزے میں آ گیا ہے اس میں ترین کارن ایک کارن تو ہم لوگ جانتے ہیں جو پہلے سے بھی تھا کہ ججوں کو سیبا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کوئی دوسرا دوسری نوکنی پرومیس کر دی جاتی ہے دے دی جاتی بلنجن گوگوئی کو راج صبح میں لے آئے جب انہیں ایوڈیا کا فیصلہ دیا رفیل کا فیصلہ دیا ریٹائرمنٹ سے جس پہلے حرون مشرا جنہوں نے لینڈ ایکوزیشن ایک بللا سہارا ڈائیریز اور کئی مہتنپون کیس حرین پانڈیا مرڈر کیس ان سب میں ہر کیس میں انہوں نے سرکار کا پکس دیا جیسے گوگوئی نے ہر کیس میں سرکار کا پکس دیا ان لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا چیرمنٹ منہ دیں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ جو سرکار نے اتیار کیا ہے ایسے تو ججوں کا چین ججوں کی سینئر پانچ ججز کی کمیٹی کرتی ہے لیکن سرکار میں اس مودی سرکار میں ایک نیا طریقہ اپنایا ہے کہ اگر کوئی جج سرکار کو سوٹ نہیں کرتا ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سوتندر ہوگا سرکار کی بات نہیں مانے گا تو اس کا چاہے ریکمینڈیشن بھی آ جائے اس کی نیوکتی نہیں کرتے روکے رکھتے ہیں سالوں سال روکے رکھتے ہیں جب تک کوئی چیف جسٹس یہ نہ کہہ دے کہ اچھا ہم ان کا ریکمینڈیشن ویڈراؤ کر رہے ہیں اور دوسرے آدمیوں کی نیوکتی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو گیا ہے انڈیپنڈنٹ ججوں کو آنے ہی مد دو بننے ہی مد دو تیسرا طریقہ جو ایک بہت خطرناک طریقہ ہے کہ ساری سرکاری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروپیوک کر کے ججوں کے خلاف اور خاص کر چیف جسٹس کے خلاف کچھ نہ کچھ ان کی کمی یا کچھ کمزوری پکڑ لیتے ہیں جیسے دیپک مشرا جب چیف جسٹس تھے تو ان کے خلاف ایک سی بی آئی انویسٹیگیشن ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی بیمانی نہیں کری ہوگی کری ہو سکتا ہے کری ہوں سی بی آئی انویسٹیگیشن ہو گیا کہ ان کو انہوں نے کوئی میڈیکل کالیج کے کیس میں گھو سی تھی اس کا انویسٹیگیشن کری ہے اب ہم گئے سپریم کورٹ ہم نے بولا کیمپین پور جوڈیشن اکاؤنٹیبیلیٹی میں بولا کہ بھئی یہ بڑا خطرناک ہے کہ سرکاری ایجنسی جانچ ایجنسی چیپ جیسٹس کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے لیکن اس میں چیپ جسٹس جو دیپک مشرا خود تھے انہوں نے یہ کیس ارون مشرا کی بینچ میں بھیج دیا ارون مشرا اور خاندلکر جنہوں نے تیرتہ سے تلواد اور ایمانشو کمار کا جتمنٹ دیا ہے ان کی بینچ میں بھیج دیا اور انہوں نے صرف ڈسمیز ہی نہیں کیا پچیس لاکھ کی کا فائن ہم لوگوں کے اوپر لگا دی تو یہ تو سپریم خورٹ کا ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے سرکار انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم سرکاری ایجنسی سے جاج کروانے کے لیے تیار ہیں ہم سوطانتر ایجنسی نہیں بنائیں گے کیوں کیونکہ جو بھرش جج ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس انویسٹیگیشن نہ ہو سرکار تو یہ کرتی ہے کہ جب تک سرکار کا کام وہ جج کرتے رہے کوئی ٹھوس انویسٹیگیشن ہونے ہی نہیں دیں گے اس جج کے خلاف کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ان کا پروسٹیگیشن ہونے نہیں دیں گے اگر وہ جج جو ہیں سرکار کا کام کرتے رہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک طریقہ اس سرکار نے اکتیار کیا ہے جس کے چلتے ہوئے اور اگر آپ چیف جسٹس کو بلیک میل کر لیں تو سمجھ لیجے آدھی نیا پالکہ آپ کے ہاں میں آگا اور یہ ایک نیا طریقہ اکتیار کیا گیا ہے جس سے کی نیا پالکہ کی سوطانترتہ جو ہے چرمرا گئی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے یہ قانون کالے قانون ہے لیکن انفورچنٹلی سپریم پورٹ نے اپھولڈ کر دیا ہے ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ ساری جانچ ایجنسیز جو ہیں خاص کرے نا یہ انفورسمنٹ ڈریکٹر ایٹ نارکوٹک کنٹرول بیورو یہ بلکل سرکار کے ہاتھ میں ہیں سی بی آئی وغیرہ بھی سرکار کے ہاتھ میں ہیں پولیس بھی سرکار کے ہاتھ میں ہیں زیادہ تر اور ان کا درکیو کیا جا رہا ہے سپریم پورٹ میں جو پہلے فیصلے دیئے تھے کہ ان کو سوطنطر بنانے کے لئے کیا کیا ہونا چاہیے ان کو بھی ان کا بھی اندیکھا کیا جا رہا ہے اور تیسرا ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ نیائے پالکہ چرمر آ گئی ہے اس کی سوطنطر تا جو ہے کافی خطرے میں آ گئی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے لیکن پہلی بات تو نیائے پالکہ کے بارے میں جب وہ کوئی غلط کام کرتی ہے جیسے تیستہ سے تلوات کے کیس میں مانشو کمار کے کیس میں اور کئی کیسز میں تو ہم کو ان کا بلکل بے دھڑک اور جم کر وہ بغیر تنسٹمٹ آسپورٹ کا ڈر ہوئے ہم کو سیدھا سیدھا بھولنا چاہیے کہ یہ بلکل غلط فیصلہ ہے اور اس لیے غلط ہے یہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھرشت فیصلہ ہے یہ جج بھرشت ہے جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو ایویڈنس ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرشت ہے لیکن ایویڈنس نہ ہو تو ہم یہی کہیں کہ بلکل سراسر غلط ہے لوگوں کے مولک ادھکاروں کو کچلنے کا فیصلہ ہے لوگوں کو بورٹ میں آنے سے روکنے کا فیصلہ ہے یہ سب چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم کو کہنا چاہیے جب کوئی فورٹ جو ہے صحیح فیصلہ کرے کسی بھی کیس اور کئی بار صحیح فیصلے ہوتے ہیں جیسے ابھی محمد زبیر والے کیس میں سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ آیا اس کو صرف بیلی بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا کہ بھئی پولیس جو ہے جبردستی ارسٹ کر لیتی ہے ارسٹ کرنے کی کوئی جروت نہیں ہے پھر بھی کر لیتی ہے وہ سب محمد کوٹ نے بولا بہت سارے کیسز میں غلط ارسٹ کیا جاتا ہے اور ایسی ایسا جب فیصلہ آتا ہے جو لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے جندا کے حق میں مولک ادھکاروں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم کو اس کا خوب زور کی سمرتن کرنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بول جو ہے سارے ججوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم صحیح کام کریں گے تب تو ہمارے بہت بابائی ہوئے گی جنتا سے اور جب ہم غلط کام کریں گے تو جنتا اس کا سخت بیروت کرے گی اور اس سے بول اور ججز جو ہیں influence ہوتے ہیں پربابت ہوتے ہیں ٹھیک ڈریکشن میں چلنے کے پہلا تو یہ نیائیت شدھار کے لیے ہم کو مانگ کرنی چاہیے بہت سارے غلط چیزیں آج کے سسٹم میں ہیں ایک جو master of roster کا سسٹم ہے کہ keep justice خود اکیلا طے کرے گا کہ کونسا case لگے نہ لگے کس جج کے ہاں لگے نہ لگے یہ بہت غلط سسٹم ہے یہ master of roster کا سسٹم ختم ہونا چاہیے ایک آدمی کے پاس یہ power نہیں ہونے چاہیے کم سے کم سینئر پانچ ججوں کے پاس یہ power ہونے چاہیے نیائیت جواب دہی کے لیے ایک خور سوطن رایوگ بننا چاہیے جو ججوں کی جواب دہی تہہ کر سکے اس سمیں تو impeachment کا سسٹم ہے وہ صحیح سسٹم نہیں ہے وہ practical سسٹم نہیں ہے effective سسٹم نہیں ہے ججوں کے چین کے لیے فل ٹائم شتند رایوگ بننا چاہیے جو سنکار سے شتند رہو اور جس میں فل ٹائم یوگ ہوں جو 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 جہن کر رکھے اور جہن جو ہے کچھ پار درشتہ کے ساتھ ہونا چاہیے جنتہ کو پتا ہونا چاہیے جد کا نام کنسیڈر کس آدمی کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور جنتہ اس پر اپنا جو انفرمیشن ہو بھیج سکے تو جو قانون ہے اس کو کاریان بک کرنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی گلوک لیول پر بلکل سرل نیال بنائے جائیں گے جس میں کی لوگوں کو جانے کیلئے وکیل کی ضرورت نہ ہو آج تو یہ حالت ہے کہ ہم آدمی نیائے پالکہ میں جائی نہیں پاتا کیونکہ وکیل کا پیسہ نہیں ہے اس کے علاوہ کورٹ کی سنکھیہ بڑھنی چاہیے بہت سارے صدار ہیں جو ہونے چاہیے ہم لوگ پتا ہے اس کی ہم لوگ مان نرمتر کرتے رہے وہ سب نیا ایک صدار ہو گئے پولیس ایجنسیز کو سرکار سے مکت کرانے کے لیے جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیا ہیں اور کچھ فیصلے ابھی تک نہیں بھی دیا ہیں جیسے انفورسمنٹ ڈریکٹر ایجنسیز 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 سنستھاؤں کا بھی چین اور انفورسمنٹ ڈریکٹر ریٹ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے اوپر بھی ہونے چاہیے لگ ان کا بھی ہم لوگ ڈیمانڈ کریں ساتھ میں جب بھی یہ ساری ایجنسیز قانون کا درکیو کر کے جبردستی ایکٹیویس اور جو لوگ سرکار کے خلاف بولتے ان کو اریس کرے تو ان کے خلاف ہم لوگ خوب زوروں کی آواز اٹھائیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سرکار تو بلکل اس پورے لوگ تندر کو ہی کچھل دینا چاہتے ہیں اس سرکار کو اکھاڑنے کے لیے اس سرکار کو اگلے چناؤں میں ہرانے کے لیے ہم کو سیویل سوسائیٹی سے ایک بڑی پہل کرنی پڑے گی اور وہ پہل سٹوڈنٹ ہی کریں گے اور وہ ہے ایک بڑا مووگمنٹ ایمپلوئیمنٹ کے اوپر چلانا آج جتنی بڑی سمسیہ ایمپلوئیمنٹ کی ہو گئی ہے اور اس کے سب سے زیادہ بھوکت بھوگی سٹوڈنٹ ہی وہ کریے کریں اور اس مووگمنٹ کے چار ایلیمنٹ ہوں گے پہلا یہ ہم کو ایمپلوئیمنٹ رائٹ ٹو ایمپلوئیمنٹ کا کانون چاہیے جیسے ہم نے لوگبال کے کانون کی مانگ کری تھی اسی طرح سے رائٹ ٹو ایمپلوئیمنٹ کا کانون یعنی جو آدمی یا جو جو بھی یکتی 21 سے پچاس سال کے بیچ میں ہے اس کو ایمپلوئیمنٹ کا حق ہونا چاہیے منمم ویجز پت اور اگر سرکار ایمپلوئیمنٹ نہ دے سکے اور اس کے پاس ایمپلوئیمنٹ نہیں ہے تو اس کو ایمپلوئیمنٹ اللہ کم سے کم آدھا ملنا چاہیے اس کا پہلا دوسرا ایمپلوئیمنٹ یہ ہے جتنی رکھ سرکاری نوکری رکھ پڑے ہیں سرکار میں چاہیے کیندر سرکار میں چاہیے راج سرکار میں چاہیے پبلک سکتر انسٹی کیوشن ان سب کو ترم اور کریڈبل طریقے سے بھرا جائے اور جلدی جلدی بھرا جائے تیسرا کی یہ جو پبلک سکتر انڈرٹیکن جیسے ریلویز ہیں یا بینک ہیں ان میں جو نیجی کرنٹ کرا جا رہا ہے اس کو ترنس روکا جائے کیونکہ بہت سارے ایسے پبلک سکتر انسٹی کیوشن ہیں جن کو پبلک سکتر میں رہنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن ہیلتھ کیر بینک ریلویز روکا جائے اور چوتھا ایلیمنٹ جو آج سرکاری جو کونٹریکٹ پر دیے جا رہے ہیں یا پرائیوٹ جو بھی کونٹریکٹ پر دیے جا رہے ہیں جو پرمننٹ جو بھی کونٹریکٹ پر دیا جا رہا ہے یہ کونٹریکچولائزیشن جو ہے نوکریوں کا یہ بن تو ان چار مدوں پر ایک ایمپلائیمنٹ کا ایک بہت بڑا موگمنٹ ہندوستان میں پورا کھڑا کیا جا سکتا ہے اور جس کی ادواہی آج یوتھ اور سٹوڈنٹس کو کرنی ہوگی اور اگر وہ موگمنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہوئیں گے بہلی بات تو یہ سرکار کے خلاف بہت بڑا پبلک اپنین جنریٹ ہوگی دوسری بات جو اپوزیشن پارٹیز جن کا آج نیریٹیب ختم ہو گیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا مجھے اٹھائیں کیسے اٹھائیں وغیرہ وہ بھی اس موگمنٹ سے کھڑی ہو جائیں بہت بڑا پولیٹیکل ڈیفرنس اس سے ہو سکتا ہے یہ ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگوں نے یہ کام کر لیا تو آپ سمجھ لیجے کہ دو ہزار چوبیس میں پولیٹیکل لینڈ کیپ اس دیش کا بلکل بگل پڑی یہ چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا تو سب سے زیادہ انرجی یوٹھ اور سٹوڈنٹس کے پاس ہوتی ہے اور سب سے زیادہ آئیڈیاز بھی سٹوڈنٹس اور یوٹھ کے پاس ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ہم لوگ تو تھوڑا بہت گائیڈنس وغیرہ ہی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ٹارچ بیررز یا اس کا موسیقی موسیقی